دوستو آج ہم پڑھیں گے I remember I remember اور اس پویم کا لگا ہے تھامس ہڈ نے لائن بائی لائن آپ کو پوری پویم سمجھاؤں گا بہت ہی آسان لینگویج میں دوستو اس پویم میں پویٹ اپنے بچپن کو یاد کر رہے ہیں دیکھو جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے بڑے ہو جائیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ موج مستی تو بڑے ہو کے ہوتی ہے بڑے ہو کے ہمارے پاس میں فریڈم آتی ہے پیسہ آتا ہے ہم کہیں پر بھی جا سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بڑے ہو کے ہمیں اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑیا ٹائم تھا وہ بچپن کا تھا اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش کاش وہ بچپن کے دن دوبارہ سے واپس آ جائیں لیکن بچپن ایک بار چلا گیا تو چلا گیا پھر واپس نہیں آتا آج آپ کو بہت برا لگتا ہے کہ بہت پڑائی ہوتی ہے سکول میں سکول جانا صبح اٹھنا ہومورک ایکزیمز بہت برا لگتا ہے یہ سب ہے نا لیکن میری بات کا یقین مانو جب آپ بڑے ہو جاؤ گے نا تو آپ کو یہی دن یاد آئیں گے آپ خواہش کرو گے کہ میں دوبارہ سے سکول میں چلا جاؤں مجھے دوبارہ سے ہومورک ملے وین لینے آئے مجھے جو جیزہ آپ کو بری لگ رہی ہے نا وہی اچھے لگیں گی سکول لائف سے بڑیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر بھی پویٹ بہت زیادہ یاد کر رہا ہے اپنے بچپن کو اور وہ کہتے ہیں کہ آج میری زندگی بلکل بیکار ہے میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن جو بچپن میں مزہ تھا نا وہ مزہ اب نہیں ہے ریمیمبر کا مطلب یہاں پر ہے یاد رکھنا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے وہ گھر مجھے یاد ہے جہاں پر میں پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے پویٹ کو اپنا ہوم ٹاؤن اپنا گھر یاد ہے جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے پیپنگ کا مطلب ہوتا ہے جھاکنا اور مارن کا مطلب یہاں پہ مارننگ ہے صبح ہے مارننگ کو شارٹ میں لکھ رکھا ہے مارن تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ پویٹ کا جو ہوم تھا نا جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا اس گھر کی چھوٹی کھڑکی سے صبح سورج جھاکا کرتا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح چھوٹی کھڑکی سے دھوپ آتی تھی گھر میں دوستو یہ لائن پوزیٹیویٹی کو دکھا رہی ہیں صبح سورج سنشائن یہ سب پوزیٹیو ورڈز ہیں پوزیٹیو فیلنگ ہے جیسے فر ایکزیمپل مان لو میں اپنے گھر کا بتا رہا ہوں کہ جہاں پر میں پیدا ہوا تھا وہاں پہ ٹین ڈالا ہوا تھا اور بہت دھوپ پڑتی تھی بہت گرم ہو جاتا تھا گرمیوں میں تو اس طرح سے اگر میں بتاؤں گا تو یہ نیگٹیو ہو جائے گا سمجھ مارا آپ کو یہاں پر نہ پوزیٹیو وائبز آ رہی ہیں یہاں پہ سورج ہے دھوپ ہے مارننگ ہے یہ سارے پوزیٹیو ورڈز ہیں ٹھیک ہے پویٹ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی گھڑکی سے صبح سورج جھاکتا تھا بڑیا فیلنگ ہے اور یہ جو گھر کے فیچرز ہیں نا یہ پویٹ کو اچھی طرح سے یاد ہیں ہی نیور کیم آ ونگ ٹو سون ونگ کا مطلب یہاں پر ہے پلک جھپکانا اور ہی ہے سورج تو جو سورج ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ ٹائم پر آتا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جلدی آ گیا دیکھو پلک جھپکانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لئے میں مان لیتا ہوں کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے صرف مان لو کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے پلک جھپکانے میں تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں نکلتا تھا سورج بلکل اپنے ٹائم پر نکلتا تھا مطلب اگر مان لو صبح پانچ بجے سورج کو نکلنا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ پانچ بجے میں ایک سیکنڈ ہے اور سورج نکل گیا اگر پانچ بجے نکلنا ہے تو پانچ بجے ہی نکلے گا ایک پلک جھپکنے کا ٹائم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا اپنے ٹائم پر نکلے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت دیر تک وہ دن میں رہتا ہو جب اس کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ٹائم سے چلا جاتا ہے تو ان لائنز میں سورج کی پنچویلیٹی کو اس کی ریگولیٹی کو دکھا رہے ہیں اور پریڈکٹی بلیٹی کو دکھا رہے ہیں آپ پریڈٹ کر سکتے ہیں کہ سورج کب آئے گا اور کب جائے گا اس کا ایک ٹائم ہے آنے اور جانے کا لیکن اب اب میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش وہ رات وہ بچپن کے رات میرے سانسوں کو دور لے گئی ہوتی بان کا مطلب یہاں پر ہے کیری لے جانا تو میرے سانسوں کو دور لے گئی ہوتی دنائٹ کا مطلب ہے بچپن کی رات تو میں اکثر یہ اچھا کرتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ کاش کاش میں بچپن میں ہی مر گیا ہوتا میری جو سنہری زندہ ہی تھی جو اچھا ڈائم تھا وہیں پر میرا اند ہو جاتا یہ برا ڈائم مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا دیکھو بڑے ہوگے نا بہت سارے رسپانسیبیلیٹیز آنے لگتی ہیں کریئر کا پریشر ہوتا ہے پھر شادی کرو فیملی بناو بچے کرو بچوں کا کریئر بناو بہت ساری پریشانی آتی ہیں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں ایک پریشانی ختم ہوگی نہیں کہ دوسری تیار رہے گی آنے کے لئے اور جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے نا وہ بچپن گئی ہوتا ہے بچپن میں اتنی زیادہ رسپانسیبیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں آپ کے اوپر بڑے ہوکے بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے کسی کا سٹرگل کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے لیکن سٹرگل سب کو کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر پویٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری سانسے رکھ جانی چاہیے تھیں جب میری گولڈن ایج تھی زندہ ہی اتنی ہی ہوتی جتنا کی میرا بچپن تھا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہیں وہ گلاب جلال رنگے اور سفید رنگے ہوا کرتے تھے اپنی چائلڈھوٹ کی میموریز کو ہی یاد کر رہے ہیں پویٹ ان کے گھر میں ہوتے ہوں گے ریڈ اور وائٹ روزز وائلٹ اور لیلی کپس بھی ایک طرح کے پھول ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ وائلٹ اور لیلی کپس کے پھول دوز فلاورز میڈ آف لائٹ اور وہ پھول روشنی کے بنے ہوئے تھے مطلب بہت زیادہ برائٹ تھے چمکتے تھے ان کے اندر چمکتے تھے وہ پھول اور مجھے یاد ہے وہ لائلیکس کے پھول جہاں پر رابن اپنا گھوصلہ بناتی تھی لائلیکس بھی ایک طرح کے پھول ہوتے ہیں اور رابن نہ ایک چڑھیا ہوتی ہے دیکھو یہ ہوتی ہے رابن برٹ کتنی خوبصورت چڑھیا ہے اسی بات پر آپ لوگ لائک کرو ویڈیو کو اور شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیلڈ کا مطلب تو پتہ ہوگا آپ کو بنانا تو وہ رابن چڑھیا گھوصلہ بناتی تھی لائلیکس کے اوپر دوستو لائلنم بھی ایک طرح کا پیڑ ہوتا ہے تو پویٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ جگہ جہاں پر میرے بھائی نے لائلیکنم ٹری کو لگایا تھا اس کے برڈے پر اور وہ لائلیکنم پیڑ ابھی تک زندہ ہے جو میرے بھائی نے برڈے پر لگایا تھا نا لائلیکنم ٹری وہ ابھی تک زندہ ہے پیڑ کا زندہ رہنا یہ سمبلائز کر رہا ہے کہ جو یاد ہے نا وہ ابھی تک زندہ ہیں مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے وہ جگہ جہاں پر میں جھولا جھولا کرتا تھا سوئنگ مطلب جھولا جھولنا دوستو سوائلوز کا مطلب یہاں پر ہے چڑیا دیکھو یہ ہوتی ہے سوائلو برڈ ونگ کہتے ہیں چڑیا کے پنک تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب میں جھولا جھولا کرتا تھا نا اور ہوا مجھ سے ٹکراتی تھی دیکھو جب آپ جھولا جھولو گے نا سوئنگ کرو گے تو ہوا ٹکراتی آپ سے تو پویٹ کہتا ہے کہ جب جھولا جھولتے ٹائم ہوا مجھ سے ٹکراتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا میں ایسا سوچتا تھا کہ سوائلو برڈ کے بھی کچھ اس طرح سے پنکوں پر تازی ہوا ٹکراتی ہوگی جس طرح سے میرے ہوا ٹکراری ہے جھولا جھولنے میں ویسے ہی سویلو برٹ کے پنکھوں پہ یہ تازی ہوا ٹکراتی ہوگی دیکھو ہم چڑھیا تو ہے نہیں ہمیں نہیں پتا کہ آسمان میں اڑنا کیسا ہوتا ہے تازی ہوا پنکھوں پہ لگتی ہے تو کیسا لگتا ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن جب پوئیٹ جھولا جھولتے تھے بچپن میں اور ان سے ہوا ٹکراتی تھی تو اس تازی ہوا کے ٹکرانے پر پوئیٹ ایسا سوچتے تھے کہ سویلو برٹ کے پنکھوں پر بھی کچھ اس طرح سے تازی ہوا ٹکراتی ہوگی دوستو یہ لائن ہمیں پوئیٹ کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہی ہے ساتھ ساتھ یہ لائن آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پوئیٹ کو کتنی زیادہ فریڈم تھی بچپن میں ازاد تھے وہ دنیا کی الجھنوں سے اور تب میری رو پنکھ لگا کے اڑ جائے کرتی تھی جب میں جھولا جھولا کرتا تھا نا جب چھوٹا بچہ تھا تب میری رو میری سپریٹ میرا سول میری آتما میری آتما بھی اڑ جائے کرتی تھی جھولے کے ساتھ ساتھ دیکھو بڑے ہو کہ ہم لوگ جب جھولا جھولنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے مائنڈ میں پریشر رہتا ہے کہ اب جواب کرنی ہے جواب کے ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اور اگر بزنس کر رہو تو بزنس کے نمبرز گھومنے لگتے ہیں کہ اس مہین اتنے کا ریوینیو آیا ہے پچھلے سال اتنے کا گھاٹا ہوا تھا اس سال اتنا پروفٹ ہوا ہے تو آپ بھلے ہی جھولا جھول رہے ہو لیکن جو آپ کی سول ہوتی ہے آپ کی آتما ہوتی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے آپ ہمیشہ کریئر کے بارے میں فیوچر کے بارے میں سوچتے رہو گے یا پھر ریلیشنشپس میں الجھے رہو گے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں ہمارے پاس میں اتنی ریسپونسیبلیٹیز نہیں ہوتی ہیں ہمارا مائنڈ فری ہوتا ہے خوب مزے لیتے ہیں لیکن بڑھو کہ آپ وہی جھولا جھولو گے تو آپ جھولا تو جھولو گے لیکن آپ کا مائنڈ وہاں پر نہیں ہوگا صحیح طرح سا آپ انجوائے نہیں کر پاؤگے کھل کے انجوائے نہیں کر پاؤگے اس چیز کو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کھل کے انجوائے کرتا تھا جھولے کو جھولے کے ساتھ ساتھ میری آتما بھی اڑ جائے کرتی تھی ڈیڈی سو ہیوی ناو لیکن اب وہ روح وہ آتما بہت بھاری ہو گئی ہے اور دوستو بھاری چیزیں آسمان میں نہیں اڑا کرتی بھاری چیزیں ہمیشہ زمین پہ رہتی ہیں کبھی آسمان میں نہیں اڑتی ہو تو اب پوئیٹ شاہا کر بھی اڑ نہیں سکتے بہت بھاری ہو گیا ان کا من ریسپانسیبلیٹیز کا بوجھ ہوتا ہے کریئر کا بوجھ ہوتا ہے ریلیشنشپس کا بوجھ ہوتا ہے بڑے نہیں بڑے نہیں بڑے ہوکے پول کا مطلب یہاں پر ہے طلاب یوروپ میں تھنڈ اتنی پڑتی ہے تو وہاں پہ سردیوں میں تو طلاب بھرف بن جاتے ہیں پانی نہیں رہتا وہاں پہ پورا پانی جم جاتا ہے برو کا مطلب یہاں پر ہے ماتھا جب کبھی بخار ہوتا ہے نا تو ماتھا چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ماتھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں ماتھا گرم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بخار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے جو طلاب ہیں نا ان کے لئے بھی بڑا مشکل ہے میرے سر پہ چڑے بخار کو ٹھنڈا کر پانا مطلب پریشر بہت ہے بھائی ٹینشن بہت زیادہ ہے دماغ گرم ہے ٹینشن میں بڑے ہو کہ آپ کو ایم آئی بھرنی ہوتی ہے بچوں کی فیز دینی ہوتی ہے ہوم لون ہوتا ہے ریلیشنشپ ہے ترہ ترہ کے پریشر ہیں دماغ ہمیشہ گرم رہتا ہے تو یہ گرم دماغ تو اب گرمیوں کے طلاب بھی بڑے مشکل سے ٹھنڈے کر سکتے ہیں دوستو ٹھرڈ اس ٹینشن میں کانٹراس دکھایا ہے پوئیٹ کے چائلڈھوٹ اور اڈلڈھوٹ کا بچپن میں کتنی بڑی زندہ ہی تھی اس کی فریڈم تھی مزہ تھا لیکن اب اب حالت بہت خراب ہے اب روح بہت بھاری ہے اب چاہ کر بھی وہ مزہ نہیں لے سکتا فر ایک طرح کا پیڑ ہوتا ہے دیکھو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس طرح کا پیڑ ہوتا ہے یہ تو پوئیٹ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے وہ فر ٹریز جو کی بہت ہی گھنے تھے بہت ہی اونچے تھے ڈار کا مطلب ہے کہ وہ فر ٹریز بہت ہی گھنے تھے سلینڈر کا مطلب ہوتا ہے بڑا دوبلا پتلا بڑا کمزور سلینڈر ٹاپس کا مطلب ہے کہ اس پیڑ کا جو ٹاپ ہے نا جو سب سے اوپر کا حصہ ہے وہ بڑا ہی پتلا ہے بڑا ہی کمزور ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے نا پچھر میں دیکھو اس طرح کا ہوتا ہے اس کا ٹاپ بڑا ہی پتلا ہوتا ہے بڑا ہی کمزور ہوتا ہے تو پویٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تب میں ایسا سوچا کرتا تھا کہ فر ٹریز کا پتلا کمزور ٹاپ آسمان کے بہت قریب ہے مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اونچا تھا پیڑ ایسا لگتا تھا جیسا آسمان کو چھو رہا ہے وہ اس کا ٹاپ آسمان کو چھو رہا ہے it was a childish ignorance وہ ایک بچکانہ پن تھا childish کا مطلب ہوتا ہے بچکانہ پن نا سمجھی ignorance کا مطلب ہوتا ہے اجیان تھا جہالت knowledge education کا انٹینی میں یہ ignorance مطلب یہ ہے اس لائن کا کہ میں بچہ تھا مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی اس رائم پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس پیڑ کا ٹاپ آسمان کو چھو رہا ہے وہ میرے ایک بچکانہ پن تھا مجھے سمجھ نہیں تھی اتنی but now this little joy I don't know I am farther off from heaven than when I was a boy لیکن اب جب میرے اندر سمجھ آ گئی ہے میں بڑا ہو گیا ہوں میں چور ہو گیا ہوں تو پھر میری زندگی کا مزہ بھی بہت کم ہو گیا ہے میں جنت سے بہت دور ہو گیا ہوں heaven سے بہت دور ہو گیا ہوں جب میں بچہ تھا نا سمجھ نہیں تھی عقل نہیں تھی مجھے تو جنت کے بڑا قریب تھا زندگی میں مزہ تھا اب بڑا ہو گیا ہوں سمجھ دار ہو گیا ہوں تو اب زندگی میں مزہ بھی بہت کم رہ گیا ہے اب میں جنت سے بہت دور ہو گیا ہوں دوستو آپ کے انگلیش کے ساتھ اسی ایسی ہسٹری سیویکس جیوگرافی ہندی گرامر سب کچھ میں کور کر رہا ہوں انگلیش فور آل یوٹیپ چینل پر بہت جلد اپلوڈ کروں گا آپ کو جو بھی چپٹر سمجھنا ہے اس کا نام لکھئے بس اور نام کے ساتھ لکھئے بائی انگلیش فور آل ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہوگی اس پلیلیسٹ پر آپ کلک کرو آپ کو ایسی ایسی انگلیش کے سارے چپٹرز مل جائیں گے بہت ہی احسان لینگویج میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند